اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاد مختلف ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے جو فیصلہ کر لیا رہا ہے کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت طوالہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدایشی طور پر کمدور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو انہا کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہو لیچہا لیکن حدیث سنیے وعنی بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ عَبْدًا اَزْنَبَ زَمْبًا یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فَقَالَ پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اَزْنَبْتُو فَغْفِرُو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کرتا ہے فَقَالَ رَبُّهُ تو پروردگار یہ کہتا ہے اَعْلِمَ عَبْدِ اَنَّنَنَهُ رَبًّا يَقْفِرُ زَمْبْ وَيَاقْتُو بِهِ میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے کیا معنی ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے تب ہی تو وہ اللہ سے معافی کی دلخواست کرنا ہے اس کے اس جاننے کی منیاد پر اس کے اس علم کی منیاد پر اس کے اس ایمان کی منیاد پر فرمایا غفط و لعبدی میں نے اپنے بندے کو معاف کرنا سمم مکسا ماشاءاللہ پھر وقت بذرا جتنا کہ اللہ نے چاہا سمم ازنبہ زمبن پھر اس سے گناہ ہو گیا فقال رب ازنب تو زمبن فاقفر پھر کہتا ہے پربردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرماتے فقال ربو اللہ فرماتا ہے عالم عبدی انہ لہو ربن یقفر الزمب بیاخف میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے ابھی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکھڑ بھی سکتا ہے سدا بھی دیا سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کرتا ہے سمم مکسا ماشاءاللہ پھر ایک عرصہ بذرا اس کے بعد سمم ازنبہ زمبن پھر اس نے گناہ کیا قال رب والدب تو زمبن آخر اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا فقفر لی مجھے بخش دے فقال اعلم عبدی انہ لہو ربن یقفر زمبہ و یا قلوبی میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ بکار رہا ہے جو وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو بکار لے اس کے اس علم اس ایمان کی مریاد میں نے اسے معاف کر دیا ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گستگو کے لیے ان احادیث کا تفاہبز کیا ہے یہ تو بہت حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے بعض وعیز ناسے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے برائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندم حضرت جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدثا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ان رجلا قالا کہ ایک شخص نے یہ کہا وَاللَّهِ لَا يَقْفِرُ اللَّهُ لِفُنَانِن یہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَالِ اس پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا منزل نذیتا اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آگیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نذی کون ہے وہ شخص اَلَّذِي تَعَلَّا عَلَىٰ عَلَيَّا اَنِّي لَا اُفْرُوا لِفُنَانِن کہ میں فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا قَدْ غَفَرْتُوا لِفُنَانِن اس کو تو میں نے معاف کر دیا وَأَحَمَدْتُوا عَمَرَا اس شخص کے تمام آماد میں نے ضائع کر دیئے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس گیا یہ ہے جنگ کی کام تو توبہ کی دعوت دیتے رہو تو توبہ کیلئے لوگوں کو عبادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لئے ترغیب دیتے رہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہو یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ یہ بخاری اور مسکن دونوں میں حضرت عبو سعید الخدری نذی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے راگی ہیں حضور نے فرمایا تو ان سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی نا حق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو قتل کر دیا اس نے ننانوے قتل کی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے تو اسے بتایا گیا فلا راہی فلا جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے فَعْتَاهُ وہ اس کے پاس آیا فَقَالَ عَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَن وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَحَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةً وہ نے کہا دیکھئے راہی صاحب میں نے ننانوے انسان قتل کی اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ اللَّهُ وہ نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا فَقَمَّلَ بِهِ بِعْتَن اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب ننانوے کے بعد ایک ہی قسر تھی اس کو بھی قتل کیا سو پورے کر لیا ثُمَّ سَعَلَ عَلَمِ عَلِ الْعَرْبِ پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کے طرف فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ بِيَتَنَفْسٍ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فَحَلْ لَهُ مِنْ طَوْبَةِ میرے لئے طوبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ نَعْمُ یہ کہا کیوں نہیں سو قتل کیے تب بھی کیا طوبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا عالم یغرذر جب تک کہ وہ گنگو نہیں بجرا اس وقت تک تمہارے طوبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نَعْم وَمَنْ يَحُونَ بَيْنَهُوَ بَيْنَ تَوْبَةِ تمہاری طوبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے طوبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کہا اِنْ تَلِقِ اِلَا اَرْضِنْ قَضَا وَقَضَا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ وابس وہاں کا ماہون اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تم طوبہ پر قائم نہ رہ سکو تم فرما جگہ چلے جو وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو فَإِنَّا بِهَا وَنَاصَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فَعْبُدِ اللَّهَ مَعَا هُمْ تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو وَلَا تَرْجِعِ لَا اَرْضِقَا اپنی زمین کے طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ فَإِنَّا اَرْضُ سُوِدْ وہ بری جگہ ہے فَانْ تَلَقَا تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا حتی اذا نصفت تری جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا اَتَاهُ الْمَوْتِ فَاخْتَسَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الْرَحْمَتِ وَمَلَائِكَةُ الْعَاصَابِ اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آگئے فَقَانَتْ مَلَائِكَةُ الْرَحْمَةِ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے وہ دوں نے کہا جا تائبا مقبلا بِقَلْبِهِ لَلَّهِ تَعَالَى یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف فجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے لہٰذا اس کی روح ہم قف کریں وَقَالَدْ مَلَائِكَةُ الْعَزَابِ اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہو لم یعمل خیر انفقت تو نے توبہ کے بعد کوئی ایک عمل تو کیا ہی نہیں تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ لے اس کو تو دو دخ میں جانا چاہیے فَاتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةٍ آدمی تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فَجَعْلُهُ بَيْنَهُمْ ان فرشتوں نے کہا بھئے ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے یا ہم لینا چاہتے انہیں حکم بنا لیا فَقَالَقِيْسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنُ فَإِلَىٰ اَيَّتِهِمَا قَانَا اَقْرُمْ کہ تم فاصلہ ناپلو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کونسا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا کے عمل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جدر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بلیس پر اس کے جہاں سے وہ چلا تھا تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثر